حضرت علیؑ نے کیا چھو اے علیؑ اسی پائی جڑا گھوم کر بیٹھے اور کسی تھی اے بہلیؑ دا پڑھنی دے ابو بکر رضی شان بیان کرو مردی آلی اے نا دا جمعہ بیڑی ہوندہ کسے مسجد چنئے کہنے اے مرتضائی کم از کم پڑھڑو جڑی اس دور تانگا کے سیدہ بلہ سنی لی بہلیؑ جڑا اے دا چوٹی تا بندہ شودہ گھومی کرتا جسی زندگی دا ایک گھر پر رسول اللہ کا طرف پہ ایک انچ برابر نہیں نبی پاک تو اٹھا اے از سنالکبرہ امامی بہکی اٹھیں جے پھڑے آ گیا کوئی سخت چیزہ حکم نہیں ہے صرف وہ بندہ کر سکتا جلال اللہ جے دینڈ ڈپا سی ورناندہ اڑا جائے بوٹیاں انا علیؑ رضی اللہ نے قالا فیبن ملجم بازا ما ذرابا دردان سب درمان بن ملجم انہوں نے ضرب لگائی پھڑے آ گیا آپ نے فرماتے ہیں انہوں اچھا کھانا دیو بس کو شربت پلاو انہوں باس انہوں اثارہ اور جنہوں جرے قیاد جرائدنا بہت اچھا برتا ہوگا کوئی برا سلوک نہیں کرنا اگر میں بچ گیا کہ میں اپنے خوندہ خود مالک ہیں چاہے انہوں معاف کر دیاں سے چاہے بدعال ہے پھر میری اپنی مرضی ہے اگر میں مر جان انہوں قتل کر دیو مگر یہ لاشنا بگاڑے ہو نہ یہ دے اتپیر وڑے ہو نہ انہوں کچھ اور کرے ہو صرف میرے بگزے جرے قتل کرو اے او کہیں ساکتا تھی جرا اپنے جذبات اور اپنے خسیانوں دین دے تھلے کرت کو جو دین آندا نہیں جاندا انہوں روپی کا دیکھو نہیں فرمایا انہوں کھانا دیو انہوں پانی اچھا دیو بہترین سروق کرو بچ اگر میں بچ گیا میری مرضی نا بچیا تو پھر بجر آئے یہ تھی بھی ظالم دے پتر باد نہیں آئے پیاری خانی پر دیتا بہتر حضرت حسن نے اور انہوں نے عبداللہ بن جا یہ دے اتپیر وڑے ہیں مڑ کے انہوں ساڑے آئے کٹا چور جو گناہ آپ کر دیتی نا والی دے کرتے لاتا اور کوئی رویت صحیح لیا او خضا دے بندی ہو تسی کی آنڈے اس بہلی اولاد نے وہاں کہا کہتے ہیں مڑ کے حسن عزیز کلتے نہیں رہے کٹی چلا کیا پہ ثابت کرو پوتی نہیں سوزی کلتے رہے کوئی ساڑے آنے کوئی اتپیر نہیں پڑے جلی جلا بس قتل کرتے پھر خون دے بگرے تک خون جڑا دی فرمایا میں اگر زندہ رہا تھا آپ مرضی کروں گا اے ایک سو ترسیس ہوئے تو پہڑے اٹھویں جل رہے بہت حضرت حریر حضرت نوم شہید ہو گیا امہ جلی شدی بدبختی لاغات ہو گیا اوہ وقت آ گیا